بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے عزیز بچوں آج آپ لوگوں کا تیسرا چپٹر شروع ہو رہا ہے اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ دیکھئے صحت اور اس کی دیکھ بھال اس چپٹر کا سب سے پہلے جو اس کا ہیڈنگ ہے وہ ہے کیا ہے صحت اور اس کی دیکھ بھال کریں حیزہ بیمار فورن بخار مکھیاں گندگی صفائی ملیریا احتیاط تندرست جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے سیم ٹو سیم اسی طریقہ کا ماحول ہے اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے صحت کو دیکھئے صفائی ستھرائی کا خیال لکھئے اب یہاں پر باتیں ہو رہی ہے دو آدمی کے درمیان لازم بات ہے جو گفتگو ہوتی ہے تو دو آدمیوں کے درمیان ہوتی ہے یعنی ایک آدمی اس میں سننے والا ہوتا ہے دوسرا بولنے والا ہوتا ہے یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے راشد السلام علیکم راشد سلام کر رہا ہے کس کو تاہیر کو وعلیکم السلام تو جب راشد نے سلام کیا تو تاہیر نے اس کو جواب دیو علیکم السلام کہہ رہے ہیں آج تم میرے پاس آنے میں بڑی دیر ہو گئی میں کھیلنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا ہر روز دونوں ساتھ ملنے کر لیکن ایک دن وہ لیٹ ہو گیا آخر دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے وہ پوچھنے لگا کہ آخر تم دیر سے تمہارے دیر سے آنے کی کیا وجہ ہے راشد میں آج شمیم کو دیکھنا ہے یعنی عیادت کے لیے اس کے گھر چلا گیا عیادت کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور بیمار آدمی کو دیکھنے جو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عیادت کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بیمار ہو گیا ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تاہیر کہ آج جو ہے شمیم بیمار ہو گیا ہے تاہیر نہیں مجھے معلوم نہیں میں اس سے کل اسکول میں ملا تھا تو بلکل تندرست تھا آج کیا ہو گیا کچھ بتاؤ تو سہی کریں کل تو میں اس سے ملاقات کیا تھا اور پتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن آج کیا اسے ہو گیا کچھ تو بتاؤ بھائی راشد اسے کل رات حیضہ ہو گیا تھا ویسے ڈاکٹر سے دوا تو لے لی ہے لیکن ابھی وہ پوری طرح صحتیاب نہیں ہوا ہے طبیہ ٹھیک ہے مطلب ابھی مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن آفیت ہے تاہیر اگر تم نے مجھے بھی بتا دیا ہوتا کہ وہ بیمار ہے تو میں بھی اس سے مل آتا تاہیر کہہ رہا ہے راشد سے کہ اگر بھائی تم بھی مجھ سے اگر پہلے کہے ہوتے کہ اس کی طبیہ شمیم کی طبیت خراب ہے تو میں پہلے تمہارے ساتھ ہی اسے ساتھ مل کر آتا اگر راشد اس کی بیماری کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا جب آج وہ اسکول نہیں آیا تو اسکول سے واپس آتے وقت میں اس کے غیر حاضر رہنے کا سبب جاننے کے لیے اس کے گھر چلا گیا تب مجھے اس کی بیماری کا پتہ چلا راشد کر رہا ہے کہ مجھے بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے لیکن آج اسکول نہیں آیا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نہیں اسکول گئے ہو اسکول نہیں آیا تھے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تاہیر اب کیسی طبیعت ہے اس کی ارشد پہلے سے بہتر ہے لیکن پوری طرح صحت یاب ہونے میں کئی دن لگ جائیں گے یعنی کئی دن لگ سکتے ہیں تاہیر اسے حیزہ کیوں ہوا راشد حیزہ کیسے ہوا سنو تاہیر بھائی ہمارے ماسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ گندی اور خراب چیزیں کھانے پینے سے حیزہ ہو سکتا ہے شمیم نے بھی کہیں کوئی ایسی ہی چیز کھائی ہوگی کہہ رہے ہیں کہ حیزہ ایسے ہوتا ہے تو شمیم نے بھی کوئی چیز کھائی ہوگی اس وجہ سے اسے ایسا ہو گیا تاہیر ہاں وہ کبھی کبھی سکول سے واپس آتے راستے میں ایک ٹھیلے والے سے چاٹ پکوڑی خرید کر کھا لیتا ہے راشد ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے حیزہ ہوا ہو تاہیر تو کیا چاٹ پکوڑی بلکل نہیں کھانا چاہیے راشد ایسا نہیں ہے ہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسے مکھیاں تو بیٹھیں نہیں بیٹھتیں ہاں اگر مکھی گندہ گندہ نہ ہو یعنی مکھیاں اس پر نہ بیٹھیں تو کھا سکتے ہیں